اللہمہ ابن تیمی رحمہ اللہ تقریباً اٹرہ مہنے تک جیل میں رہے اور جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے کئی کتابیں لکھی یہاں تک کہ انہوں نے اجازت مانگی کہ میرے کچھ ایسے شاگرد ہے جو مجھ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں میری زندگی ختم ہونے کے قریب ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دوں اگر آپ اجازت دیں تو کوئی ایسی جگہ بنائے کہ میں جیل کے سلاقوں میں رہوں اور باہر میرے شاگرد بیٹھے رہیں میں جیل کے اندر رہتے ہوئے انہیں کتاب سنت کی دعوت دیتا رہوں انہیں اس کی بھی اجازت دی گئی اللہمہ ابن قیم رحمہ اللہ اللہمہ ابن قثیر رحمہ اللہ اللہمہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ یہ وقت کے بڑے بڑے امام وقت کے بڑے بڑے مفسرین جیل کے باہر ابن تیمی رحمہ اللہ کے رحمہ اللہ سے درس حاصل کیا کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام مین احسب الناس أن يترکوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین وعن سعد بن ابي بقاس رضی اللہ تعالی عنه قال قلت يا رسول اللہ ایو الناس اشد بلاء قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل يبتل الرجل على حسب دینه فإن كان في دینه صلابت زید في صلابته وإن كان في دینه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الارض وما عليه خطیئة رواه الامام الترمذي في سناني محترم حاضرين اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی حفاظت کے لئے ہر زمانے میں چند ایسے افراد کو پیدا فرمایا ہے جو انتہائی عابد و زاہد انسان ہوا کرتے تھے جو تقویٰ میں اپنے وقت کے بڑے امام ہوتے تھے جو علمی صلاحیت میں سب پر فوقیت حاصل کر لیتے تھے جن کی ذہانت بے مثال ہوا کرتی تھی جن کا حافظہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک معجزہ ہوتا تھا ایسی شخصیتیں ایسے افراد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً ہر زمانے میں پیدا فرمائے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس دین کو اس قرآن کو اس شریعت کو ہم نے نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو شریعت کو اسلام کو اللہ کے پیغام کو ہو بہو جس طرح سے انہوں نے نبی کو دیکھا تھا جس طرح سے نبی سے سنا تھا اس طرح سے مکمل اپنے بعد والوں تک پہنچا دیا اور پھر یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے لیکن ایک زمانہ تھا جس زمانے میں سننے سنانے کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے افراد کو تیار کیا ایسے شخصیتوں کو پیدا فرمایا جو سننے کے ساتھ دیکھنے میں سمجھنے میں بولنے میں اور یاد کرنے میں حتی کہ لکھنے میں بھی بے مثال ہوا کرتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسا دور تھا کہ اس دور میں ایسے بڑے بڑے امام پیدا ہوئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کی تمام احادیث کو اپنے قلم سے لکھ لیا وہ ایک لکھنے کا زمانہ تھا جب امام بخاری رحمہ اللہ ہوا کرتے تھے امام مسلم رحمہ اللہ ہوا کرتے تھے امام نسی امام تلمیزی ایسے بڑے بڑے محدثین اور علماء اور اہمہ ہوا کرتے تھے جن کا ایک زمانہ گزرا ہے جس میں علماء نے صرف لکھا ہے اتنا لکھا اتنا لکھا کہ آج تک ان کی کتابیں ساری دنیا کے لئے ایڈیل بنی ہوئی ہیں آج تک دنیا کے تمام مسلمان تمام علماء اکرام جب بھی دین کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو اس زمانے کے لکھے ہوئے علماء کی کتابوں کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب صحیح بخاری میں ہیں اس مسئلے کا جواب امام نصحی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی سنن نصحی میں ہیں اور اس طرح سے ساری دنیا کے علماء تمام کے تمام انہی کی کتابوں کے حوالے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت میں ایسے علماء پیدا فرمائے تھے کہ جس لفظ کو زندگی میں کسی جگہ سنا ہوگا مرتے دم تک وہ لفظ نہیں بھول سکے جس کتاب کو جس پیپر کو جس لکھاوٹ کو انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا ہوگا تو ہمیشہ کے لئے ان کے ذہن میں وہ چیز مکمل کافی ہو گئی محفوظ ہو گئی زندگی میں کبھی ان کے ذہن سے ان کی آنکھوں سے وہ چیزیں غائب نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایسے محجزے بنائے تھے یہ بڑے بڑے امام دنیا کے محجزے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانیاں تھی جب جب بھی ہم ان علامہ کی تاریخ پڑھتے ہیں ان اماموں کی سوانی حیات کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے امان میں تازگی پیدا ہوتی ہے ان علامہ کا مقام و مرتبہ ہماری آنکھوں میں ہماری نگاہوں میں بھر جاتا ہے کس طرح سے ان کی زندگیاں تھی اور ساتھ ہی ان کی قربانیاں کیسے تھی کیسے انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے زندگیوں کو قربان کیا نہ آل اولاد کی فکر رہی نہ دولت کمانے کی فکر نہیں نہ دنیا بنانے کی فکر رہی ایک ہی منشاہ ان کی زندگی کا تھا اور وہ تھا اللہ و قال الرسول اللہ نے کیا پیغام دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ایڈیل کیسے ہیں کس معاملے میں ہیں کس طرح سے ہیں کیسے ان کی زندگی اپنائی جائے اور بعد میں قیامت تک آنے والی جو نسلیں ہیں ان نسلوں تک امانت داری کے ساتھ انتہائی دقت کے ساتھ نبی کا پیغام کیسے پہنچایا جائے اگر اس زمانے کے ان علامہ نے غلطیاں کی تو قیامت تک ان غلطیوں کا سلسلہ چلا آیا ہے آج بھی بہت سے علماء کہتے ہیں فلا جگہ پر تک لکھی جا رہی ہیں اور جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں جو انہوں نے محنتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے ان کے اندر صلاحیت پیدا فرمائی تھی وہ بہت زیادہ ہے غلطیوں کے مقابلے میں ان کی غلطیاں معمولی ہیں اور ان کی نیکیاں ان کی قربانیاں پہاڑوں کے جیسے ہیں انہی وہ و تعالی کا کلام یاد کر لیتا ہے جس کلام کا ایک لفظ کا معنی اسے نہیں معلوم ہے لیکن جب پوچھا جائے صورت الفاتحہ سناؤ وہ بچہ صورت الفاتحہ سنانے لگتا ہے آیت القرصی پڑھ کر بتاؤ آیت القرصی پڑھنے لگتا ہے بیت القلام میں جانے کی دعا بسم اللہ کہنا وہ نہیں بھولتا علماء کی خدمات ہیں وہ اماموں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اتنی دقت کے ساتھ امانت داری کے ساتھ کتابوں کا وہ زخیرہ قرآن کی تفاصیر کا وہ زخیرہ احادیث کی شروعات کا وہ زخیرہ جمع کیا تھا آج تقریبا بارہ سو سال تیرہ سو سال ہو گئے ان کی لکھی ہوئی ایک ایک کتاب ایک ایک لفظ موجود ہے چاہے زمانہ بدلتا جائے پرنٹنگ پریسیں تبدیل ہوتی چلی جائیں پرنٹنگ پریس کوئی بھی ہوں کمپیوٹر کوئی بھی ہوں ان کا وہی لفظ نقل کیا جا رہا ہے اسی لفظ کو ہو بہو جمع کیا جا رہے ہیں اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا قیامت تک جب تک کہ امت اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی ان تمام کا انہیں ثواب ملتا رہے گا جتنے علماء دنیا میں ہیں تمام علماء کی مہنتیں ان کے علم کا ثواب ان کی تربیت کا ثواب ان کی تعلیم کا ثواب ان کی رہنمائی کا ثواب اور جتنے لوگ حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں ان سب کا ثواب وہ بڑے اماموں تک پہنچنے والا ہے ان سے صحابہ تک اور پھر اس کی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو شخص کسی کی ایک بہتر کام کی جانب رہنمائی کرتا ہے ایک اچھی بات کسی کو بتا دیتا ہے تو اس اچھی بات پر عمل کرنے والوں کا ثواب بھی بتانے والے کو ملتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شخصیتیں ایسی ایسی بزرگ ایسی ایسے بزرگ اللہ کے ان محجزات کو دنیا میں اللہ کی ان نشانیوں کو نقصان پہنچانے والی کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہیں ان علماء کو نہ یہودیوں نے نقصان پہنچایا نہ نصرانیوں نے نقصان پہنچایا نہ غیر مسلمین کی ہمت ہو سکی ان سب کو نقصان پہنچانے والے دنیا کے زندگی بھر فسے رہے جو شکوک اور شبہات کی بیماریوں میں مبتلا رہے جن کے دلوں میں نفاق رہا جو ہمیشہ قرآن سے دور رہے حدیث رسول سے دور رہے جن کے دلوں میں تاثب باقی رہا ایک امام کی پیچھے پڑھ کر دوسرے تمام امام جنہوں مخالفتے کی ہیں ایسے وہ افراد انہی افراد کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ کو مدینے میں کوڑے مارے گئے انہی افراد کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو زندگی برد جیل میں رہنا پڑا ان کی لاش جیل سے نکلی انہی افراد کی وجہ سے امام معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے اطراف میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فنہ امام کو مانتے ہیں ہم فنہ امام کے نقص قدم پر چلتے ہیں فنہ امام کی تقلید کرتے ہیں ان تقلید کرنے والوں کو دیکھو بازاروں میں شرک کرنے والے یہی ہیں ان تقلید کرنے والوں کو دیکھو درگاہوں کو آباد کرنے والے یہی ہیں ان تقلید کرنے والوں کو دیکھو ملک میں شہر میں جتنی بدات و خرافات ہیں ان سب بدات و خرافات کو چلانے والے سال بسال اس کو آگے بنانے والے یہ اماموں کا نام لینے والے ہیں اماموں کا نام لے کر جنہوں نے دین کو برباد کیا جنہوں نے اماموں کو دھوکا دیا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کسی ترگاہ کا تواف کرتے رہوں گے کہ آپ یہ مان سکتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بداتی تھے کہ آپ مان سکتے ہیں امام شافی رحمہ اللہ ملاد نبی میں ناچہ کرتے تھے کیا بھی ہم مان سکتے ہیں جو لوگ اماموں کے ناموں کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں اور اس طرح سے دین کا تماشا کرتے ہیں یہ اماموں کی جو قربانی ہم نے سنی ہیں گجشتہ دو ہفتوں سے جنہوں نے ایک ایک مسئلے کے لیے زندگی قربان کر دی وقت تک کے بڑے ایمان اپنی پیٹ پر کوڑے کھانا پسند کیا مگر باطل کے سامنے جھکنا گوارہ نہیں کیا جنہوں نے ساری قوم کی رہنمائی کی اور بدلے میں انہیں زندگی پر جیل میں رہنا پڑا انہوں نے جیل کی اماموں نے ہمیں بدات و خرافات کی طرف بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کا مشہور خدبہ جب آپ خدبہ جمع دیتے جب آپ خدبہ عیید دیتے آپ کہتے لوگو ایاکم محدثات الامور فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة جلالة وكل جلالة فی النار لوگو بداتوں سے بچو لوگو بداتوں سے بچو ہر جمعہ کو نبی کریم یہی تعلیم دیتے تھے لوگو بداتوں سے بچو آج بھی جب جمعہ کا خدبہ ہوتا ہے یہی کہا جاتا ہے میری سنت پر عمل کرو و سنت خلافہ الرسدین المہدیین من بعد اور میرے بعد خلافہ رسدین عبقر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی رضی اللہ تعالی ان تمام صحبہ کے نقص اکرم پر چلو اور بداتوں سے بچو اس لئے کہ دین کے اندر ہر نئی چیز بدات ہیں ہر بدات گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہیں اماموں کی قربانیاں اماموں کے تذکرے اماموں کی سوا نہ حیات اماموں کی زندگی اماموں کی محنتیں دین کے لئے ان کی زندگی کا وقف ہونا ان سب کو سننے اور پڑھنے کے بعد کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں آج ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں ہمارے اطراف میں جو مسلمان بدات و خرافات میں مبتلا ہیں سرک کر رہے ہیں قبر قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں میں ہنفی ہوں میں شافعی ہوں میں مالک ہوں میں ہنبلی ہوں اپنے نام اپنے اپنی طرف اماموں کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں کیا نعوذ بللہ ان اماموں نے انہیں یہ راستہ بتایا ہے ان اماموں نے انہیں یہ راستہ بتایا ہے انہیں سر مانا چاہیے جو اماموں کا نام لے کر پوری دنیا کے اندر بدات و خرافات پھیلاتے ہیں اور یعنی لوگوں کی وجہ سے ان اماموں کے زمانے میں جن اماموں کو تکلیف دی گئی جن اماموں کو کوڑے مارے گئے جن اماموں کو جیل کی سلاکھوں میں زندگی گزار نہ پڑا وہ یہودی اور نصرانیوں کی وجہ سے نہیں وہ بداتی ان کے وجہ سے وہ مشرقین کی وجہ سے وہ قبر پرستوں کی وجہ سے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بدات و خرافات اور قبر پرستی میں مقتلع مسلمان ہر زمانے کے مسلمانوں کا دشمن رہا ہیں ہر زمانے کے علماء کا مخالف رہا ہیں ہر زمانے کے اماموں کو اس نے نقصان پہنچایا ہے اور آج کی درس میں آج کے اس خدبے کے اندر ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا کی ایسی شخصیت اللہ تبارک وطالعہ نے پیدا فرمائی جن کے زمانے کے علماء اماموں نے باقاعدہ اپنی زبان سے کہا تھا اور ان کے زمانے کے علماء کو یہ کہنا پڑا کہ ہم نے کبھی اپنی زندگی میں اس جیسا علم نہیں دیکھا اور اس کی نظر میں بھی اس کے جیسا کوئی علم دکھائی نہیں دیا وہ ایسی شخصیت جس کے زمانے کے اماموں نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ زندگی میں کبھی اس جیسا علم ہم نے نہیں دیکھا وہ امام ابن تیمی رحمہ اللہ ہے امام جو ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب خلافت اباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا تاتاریوں نے ان کو جر سے اکھار کر پھین دیا تھا مسلمان کئی ملکوں میں تقسیم ہو گئے تھے چھوٹی چھوٹی حکومتیں جگہ 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 ایجاد میں آگئی تھی اُس زمانے میں ملک شام کے حران سہر میں احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ پیدا ہوتے ہیں سن 661 ہجری میں پیدا ہونے والے یہ امام جب انہوں نے آکھیں کھولی ہیں انہوں نے اپنی تعلیمی سلسلہ شروع کیا ہے اپنے اطراف کے مسلمانوں کو دیکھا جگہ جگہ مسلمان قبر پرستیم مبتلا تھی مسلمان مساجد میں اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے درگاہوں کے سامنے قبروں کے سامنے قبو کے سامنے ولیوں کے ناموں کے سامنے محصر جھکاتے تھے ہمیں اولاد چاہیے ہمیں دنیا میں کامیابی چاہیے ہماری دکان میں برکت چاہیے ہمارے گھر میں سکون چاہیے ہمارے بچوں کے درمیان محبت چاہیے میاں بیوی کے درمیان کا اختلاف ختم ہونا چاہیے یہ ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک وطالہ ہے امن دینے والا سکون دینے والا اولاد دینے والا زندگی دینے والا یہ سب اللہ کے قدرت میں کتابیں لکھی ان کو نصیحتیں کی جو بدعات و خرافات میں مبتلا تھے انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً ایسی بدعات و خرافات کے خلاف تین سو سے زائد کتاب لکھی پوری دنیا کے پورے علاقے کے بدعات ایسے لگا جیسے زلزلہ پیدا ہو گیا ہو ساری تمام کے تمام جہتوں سے اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف بغاوطیں شروع ہو گئی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جن کے بارے میں اس ہندوستان کے ایک مشہور عالم کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا جبکہ اس فکر کے نہیں تھے پھر بھی ان کی صلاحیتوں کو ان کی کتابوں کو دیکھ انہیں مجبوراً یہ کہنا پڑا اللہ علی میا ندوی رحمہ اللہ کو انہوں نے کہا وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وقت تک ایسے بڑے امام تھے جنہوں نے تمام مسلمانوں کو ایک ایسی فکر دی ایک ایسی جہد دی ایک ایسی سمد دی ایک ایسی راستہ بتایا جو راستہ صحبہ رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں دیکھا کرتے تھے اور وہ راستہ ہیں مسلمانوں کو انہوں نے کتاب و سنت کی طرف دعوت دی اے مسلمانوں یہ امام پرستی یہ غولیہ پرستی یہ قبر پرستی یہ شرک یہ بیدات و خرافات ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو اور اللہ کا کلام قرآن مجید کی تلاوت کرو احادیس رسول نبی صلی اللہ کا پیغام پڑھتے رہو کتاب اللہ سنت رسول کا متعلق کرتے رہو یہ دو کتاب ہیں جن کتاب کے بارے میں گارنٹی ہیں جن کے بارے میں یقیناً کہا جا سکتا ہے کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ صلی اللہ نے کہا ترکتو فیکم امرین لن تزل ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میری سنت مسلمانوں جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں پر عمل کرتے رہو گے انہیں پڑھو گے ان پر عمل کرو گے ان کو اپنی زندگی کا سہارا بناو گے زندگی میں اس کو داخل کر دوگے تم کبھی گمرانی ہوگے مطلب یہ تھا کہ اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تو گمرہی کے دلدل میں پھستے چلی جاؤگے اللہ ابن تحمیہ رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں ایسی تحریک شروع کی کہ مسلمانوں کو جو شرک کیا کرتے تھے قبر پرستی میں مفتلہ تھے ان کو توحید کی طرف بلایا جو ادھر بھٹک رہے تھے ان کو کتاب سنت کی طرف بلایا اور یہی دعوت یہ توحید کی دعوت یہ کتاب سنت کی طرف بلانے کی دعوت وقت تک جتنے صوفی افراد تھے وقت تک جتنے قبر پرست تھے ابن عربی کو اپنے امام ماننے والے تھے وحدت الوجود کے قائلین تھے ولیوں کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے ان سب کو تکلیف ہونے لگی اور انہوں نے اپنے زمانے کے بادشاہوں اپنے زمانے کے حکمران کا پھر استعمال کیا جس طرح سے امام مالک کے زمانے میں ان کی اس وقت تک حاکم کا استعمال کیا گیا امام احمد بن حنبل کے زمانے میں اس وقت تک بادشاہ کا استعمال کیا گیا اور اس طرح امام سفیان سوری کے زمانے میں اس وقت تک حاکم ان کا استعمال ہوا ایسے ہی علامہ ابن تہمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں مصر دمشق اور حران ان علاقوں کے جو مسلم حکمران تھے ان حکمران کا غلط استعمال کیا گیا سوفیوں کے بڑے بڑے علماء مصر کے حکمران کے سامنے جاتے ہیں اور اسے سکایت کرتے ہیں ابن تیمیہ نام ہی ایک آدمی ہے ایک عالم ہے جو سوفیت کے خلاف بولتا ہے قبر پرستی کے خلاف بولتا ہے ولیوں اور بزرگوں کی قبروں پر جانے اسے مسلمانوں کو روکتا ہے ان سے مانگنے سے روکتا ہے ان کی قبروں کا تواف کرنے سے روکتا ہے یہ ہمارے اماموں کا گستاق ہے یہ ہمارے علموں کا گستاق ہے مسلمانوں نے کہا سے کیا بنا دیا انہیں کس طرح سے لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ اماموں کی گستاق ہے اماموں کی قبروں کا تواف نہ کرنا کیا یہ اماموں کی گستاق ہیں کون سے امام قبروں کا تواف کرتا تھا کون سے امام نے قبروں کے تواف کرنے کی اجازت دی ہے کون سے امام نے کہ قبروں کا تواف کرنا یہ دین ہے کسی بھی امام نے نہیں کہا یہ علماء نے بادشاہ وں کا اپنے وقت تک حکمران کو یہ سمجھا دیا یہ عالم قبروں کے تواف سے منع کرتا ہے یہ عالم ان کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کرتا ہے بادشاہ وں کا دماغ جہاں اکثریت علماء اور جو دولت پرست علماء دنیا پرست علماء ان کی باتوں کو سن کر امام احمد بن حنبل کو انہوں نے مارا تھا ایسے ہی ان کے وقت تک حکمران نے بھی ان کی باتیں مان لی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار کر کے ان کو جیل کے سلاکھوں میں ڈال دیا گیا تقریبا اٹرہ مہینے تک امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں رہے انہوں نے اپنے وقت تک حاکم سے کہا کہ مجھے جیل میں رکھنا چاہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جیل میں رہوں گا لیکن میری ایک شرط ہے مجھے ایک احسان کیجئے کہا مجھے قلم اور پیپر دے دیجئے میں جیل کے اندر بھی رہتے ہوئے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں یہودیت اور نصرانیت جو اس علاقے میں پنپ رہی ہیں جو بہت زیادہ اس علاقے میں دعوتی کابنا کام کر رہی ہیں میں ان کے خلاف کتاب لینا چاہتا ہوں مجبوری کے ساتھ باقاعدہ انہیں کتاب انہیں پیپر دی گئے انہیں قلم دیا گیا انہیں سیاہی دی گئی کہ ٹھیک ہے مگر آپ کو جیل میں رہنا ہے کہا ٹھیک ہے ہم جیل میں رہیں گے اللہ میں رہتے ہوئے انہوں نے کئی کتابیں لکھی یہاں تک کہ انہوں نے اجازت مانگی کہ میرے کچھ ایسے شاگرد ہے جو مجھ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں میرے زندگی ختم ہونے کے قریب ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دوں اگر آپ اجازت دیں تو کوئی ایسی جگہ بنائے کہ میں جیل کے سلاقوں میں رہوں اور باہر میرے شاگرد بیٹھے رہے میں جیل کے اندر رہتے ہوئے انہیں کتاب سنت کی دعوت دیتا رہوں انہیں اس کی بھی اجازت دی گئی اللہ ابن قیم رحمہ اللہ اللہ ابن رجب رحمہ اللہ یہ وقت کے بڑے بڑے امام وقت کے بڑے بڑے مفسرین جیل کے باہر ابن رحمہ اللہ سے درس حاصل کیا کرتے تھے جیل کی سلاقوں میں بیٹھ کر یہاں سے بلند آواز سے پڑھتے تھے سمجھاتے تھے کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے اور ان کے بڑے وقت تک بڑے امام اور شاگر ان سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اٹھرا مہنے کے بعد پھر جیل سے نکھالا گیا پھر صوفیوں نے شکایت ہے کہ یہ باہر نکلنے کے بعد پھر صوفیت کے خلاف بولتا ہے پھر یہ قبر پرستی کے خلاف بول رہا ہیں پھر یہ ہمارے ولیوں کی توہین کرتا ہے اس طرح سے بار بار صوفیوں کی شکایت کی وجہ سے یہ قبر مرتبہ ابن طیمی رحمہ اللہ کو جیل جانا پڑا جیل میں جاتے تھے پھر نکلتے تھے پھر شکایت ہوتی تھی پھر جیل میں ڈالتے تھے پھر کچھ دن کے بعد باہر نکلتے تھے پھر شکایت ہوتی پھر جیل میں ڈالتیا جاتا تھا سات مرتبہ یعنی تقریباً اپنی زندگی کے آخری عمر میں چھ سال تک انہوں نے جیل میں زندگی گداری ہیں اور پھر آخیر میں ایک جگہ پر ایک حدیث پیش کی تھی نبی کریم صلی اللہ کا فرمان ہے تین مساجد کے علاوہ کہیں کا سفر نہیں کیا جا سکتا اگر آپ واقعی کسی چیز کو مت نظر رکھتے کسی چیز کو ٹارگٹ بنا کر سفر کر رہے ہو تو تین مساجد کو ٹارگٹ بنا کر سفر کیا جا سکتا ہے ایک مسجد حرام یعنی کعبہ دوسرا مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے اور تیسرا مسجد اقصہ جو بیت المقدس فلسطین میں ہیں ان تینوں کے علاوہ کسی اور جگہ خاص طور پر ٹارگٹ بنا کر آپ سفر نہیں کر سکتے یعنی اس کا مطلب یہ تھا انہوں نے یہ بیان کیا کہ دنیا میں الگ الگ جگہ مصر میں شام میں جہاں وہ رہا کرتے تھی دور دور بڑی درگاہ تھی اور شرک کر کے اپنے وطن ماپس لڑتے تھے انہوں نے اس حدیث کے روشنی میں کہا کہ تمہارے لئے ایسے قبروں کی زیارت کرنا جائز نہیں ہے نبی نے کہا قبروں کی زیارت کرو اپنے علاقے کے قبروں کی زیارت کرو ایسے قبروں کی زیارت کرو جہاں پر یاد آئے گا اس جگہ جاؤ گے تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا جہاں عورتوں کا میلہ لگا ہوں جہاں لوگ ناچ رہے ہوں جہاں لوگ گانجے پی رہے ہوں جہاں کوالیہ گائی جا رہی ہوں جہاں ترہ ترہ کے سناری کلر کی دیواریں موجود ہوں جہاں کبر پرست پھر روڑوں پر آ گئے بڑے بڑے مظاہرے کیے حکومت وقت تک پھر انہوں نے مجبور کر دیا کہ ابن تیمیہ کو دوبارہ جیل میں ڈالا جائے انہوں نے ہمارے ولیوں کی شان میں گستا کی کی ہیں اللہ مہہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جیل کے سلا کم بن کر دیا گیا یہ تو دین تھا یہ تو نبی کا فرمان تھا یہ تو نبی کی خدمت تھی نبی نے زندگی تو اسے پر گزاری ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے اس کام کے چرم میں اس کام کی بنا پر وقت تک مسلم حکمران وقت تک کے بڑے خرافات میں مبتلا تھے انہوں نے ابن تیمی محلہ کو پھر جیل میں بند کرا دیا اور تقریبا تقریبا دھائی سال تک وہ جیل میں رہے مہا بیٹھ کر کتابیں لکھ رہے تھے بیداتیوں کا جواب دے رہے تھے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ اس کو بند کرنے کا فائدہ کیا ہوا زبان بن ہوئی ہیں کلم تو باقی ہے کلم چل رہا ہیں پھر انہوں نے حاکم وقت اصلا شکایت کی اس کا کلم چھین لیا جائے اللہ ابن تیمی محلہ کے پاس جیل آتا ہے اسے کہتا کلم ہمارے ہوا لے کر دو کہا کیوں کہا تمہارے بارے میں تھے انہوں نے کہا ابن تیمی سے اب کیا کرو گے کہا کوئی بات نہیں جہاں چولا جلتا ہے وہاں کوئلے موجود ہیں کوئلے لے کر آئی یہ میں ان کوئلوں کے ذریع اللہ کا پیغام یہاں سے لکھتا رہوں گا اللہ میں ابن تیمی رحمہ اللہ جیل کے اندر بیٹھ کر کوئلوں سے پیپروں پر لکھا کرتے تھے اور اپنے بھائی سے کہتے تھے ان ساری چیزوں کو محفوظ رکھنا اور باہر نکل کر میری قوم کو یہ دے دینا میرے شاہد میرے علم کا میرے دیر میرے اس خدمات کا انتظار کر رہے ہیں انہیں صحیح پیغام دینے کی ضرورت ہیں صحیح دعوت دینے کی ضرورت ہیں وہ میرے علم کے مشتاق ہیں میں نے جو محنت کی ہے میں نے جو یاد کیا ہے میں نے جو علمی صلاحیت پیدا کی ہے وہ اس علمی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لئے بیتاب ہیں محدثین نے معرخین نے علماء نے وقت تک بڑے بڑے علم لکھا ہے قرآن کی تفسیر میں لکھنے لگے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تفسیر کے سب سے بڑے امام یہی ہیں حدیث کی سرح میں اگر لکھنے لگے ایسا لگتا تھا کہ حدیث کے ماہرین میں سے سب سے بڑے ماہر یہی ہیں فقہ کے مسائل میں جب زبان کھونے لگے سننے علم و فنون کا سب سے بڑا امام سمجھا جاتا تھا ایسے بڑے امام کو یہ بداتیوں نے ان قبر پرستوں نے زائے کر دیا جیل کی سلاکھوں میں ان کو رہنے پر مجبور کر دیا اور آج اماموں کے نام کا دھم برتے جنہوں نے ساری زندگی اماموں کو تخلیف دی ہیں جن کے باپ کون سے نئے نئے بدات پھیلا کر اپنے آپ کو اماموں کی جانی منصوب کرتے ہم فنہ امام کے ماننے والے ہیں ہم فنہ امام کے ماننے والے ہیں اللہ میں ابو کلام عداد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تقریبا دھائیس سال زندگی گزارنے کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قرآن مجید کی آیت پر رہے تھے اس آیت کے پڑھتے پڑھتے ان کی روح قبض ہو گئی اس آیت کو پڑھتے پڑھتے ان کی روح قبض ہو گئی اور جیل کے اندر سے ان کا چنازہ نکالا گیا باہر آئے جب لوگوں کو پتا چلا لاکھوں کے بھیر جمع ہو گئی حکومت کو اس وقت میں لوگوں کو منظم کرنے میں تخلیف ہونے لگی یہاں تک کہ جو سیاہ ہوتے ہیں ابن بطوتہ ابن بطوتہ نے لکھا ہے کہ میں چین نماز جنازہ چین کے مسلمان نے پڑی تھی غائبانہ نماز ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسی وہ شخصیت جو دنیا کے اندر کم ہی پیدا ہوتی ہیں کوئی فن آپ دیکھ لیجئے اس وقت بھی اس وقت بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء ان کی کتابوں سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے وہ ہر مسئلے میں ان کی کتابوں کے محتاج ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں علماء کو موحد بناتی ہیں علماء کو بدات و خرافت سے دور کرتی ہیں انہیں صحیح فکر دیتی ہیں انہیں غلط فکر سے رکتی ہیں یہودیت اور نصرانیت اور شعیت کے بارے میں ان کی حقائق بتاتی ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھنے کے بات پتا چلتا ہے کہ سیہوں نے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچ آیا سیہ مسلمانوں کے لئے کتنے گھاتک ہوا کرتے ہیں صحابہ کی دشمنیوں میں انہوں نے کس طرح حد سے تجاوز کیا ہم ان کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہمیں صرف ان کی کتابیں پڑھنے کا موقع تک بھی نہیں ہیں لیکن ان کے لئے کم سے کم دعا تو کر سکتے بڑے بڑے امام جو گزرے ہیں نبی کریم صلی اللہ اللہ صلی اللہ کے زمانے کے بعد جو انبیاء کے وارثین ہیں نبی نے کہا علماء کے وارث ہوتے ہیں ایسے علماء کے لئے ہمارے زبانوں سے اگر دعایا کلمات بھی نہ نکلیں تو پھر یہ ہمارے لئے محرومی کی بات ہے اپنے علماء سے اپنے اماموں سے محبت کرنا دین کی خاطر ان سے محبت کرنا انہوں نے دین کے لئے قربانی آتی ہیں اس لئے ان کی خدمات کا اعتراف کرنا اور ان کے لئے ہمیشہ مغفرت کی اور اللہ کی رحمت کی دعائیں کرتے رہنا اور یاد رکھنا بعض مرتبہ جب ہم مسائل بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ نے ایسا کہا مالک نے ایسا کہا سافی نے ایسا کہا نام ایسے لیتے ہیں جیسے کلاسمنٹ کے نام لے رہے ہوں پڑوسیوں کے نام بتا رہے ہوں ایماموں کے نام کے ساتھ کبھی ایمام نہیں کہتے آخر میں رحم اللہ تک نہیں کہتے لوگ اپنے بڑوں کو جنہوں نے دن کی اتنی بڑی خدمات کی ہے ان کا نام آئے تو کم سے کم امام مالک رحمہ اللہ نے ایسا کہا تھا امام ابو حنفہ رحمہ اللہ نے ایسا کہا تھا امام احمد بن رحمہ نے ایسا لکھا تھا کم سے کم احترام تو کیا جائے دعائیں کی جائیں اگر اپنے بڑوں کا جن کی وجہ سے آج ہم دین پر قائم ہیں جن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ان تمام علماء کو ان تمام امام کو جنہوں نے دین کی خاطر قربان دی ہیں انہیں جنت میں مقام عطا فرمائے ہمیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی عزت کرنے کی توفیق دے جب بھی ان کا نام آئے ان کے لئے رحمہ اللہ کہہ کر دعائیں دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو علم کی خدمت کرنے دین کی خدمت کرنے کی انہوں نے جو نبی کی امانت ہم تک پہنچائی ہیں ہمیں اپنے باد والوں تک صحیح طرح سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بدعات سے خرافات سے شرک سے قبر پرستی سے ہر طرح کی برائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں جب تک زندہ رکھیں ہمیں توحید پر زندہ رکھیں جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين